بسم اللہ الرحمن الرحیم امت کہہ کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بخشش و مغفرت فرما دے تو اس سے صرف امت اجابت مراد ہوتی ہے یہ اچھی طرح یاد رکھیں یہ ایک مشہور ذابطہ اور قائدہ ہے کہ جب کوئی فرد متلق ذکر کیا جائے متلق کا مطلب کسی کا ذکر ہو افراد کا یا فرد کا ذکر ہو اور کوئی اوصاف وغیرہ ساتھ میں ذکر نہ کیا جائیں تو فرد کامل مراد ہوتا ہے بس طرح آپ نے کہا امت تو امت کی دو قسمیں ہیں لیکن جب آپ نے کہا امت کی بخشش فرما دے تو ابھی آپ نے یہ نہیں کہا ہے کہ امت دعوت امت اجابت کو وصف ذکر نہیں کیا تو پھر فرد کامل مراد ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا فرد کامل امت اجابت ہے جس نے آپ کی دعوت کو قبول کیا یعنی مسلمان تو انڈرسٹورڈ ہے کہ یہی مراد ہوں گے جس طرح ہم کہیں کہ نبی اب یہ نبی جو ہے انبیاء علیہ وسلم کا امویش ایک لاکھ چوبیس ہزار ہیں مطلقا ایک نبی کا ہم نے ذکر کیا تو اس سے فرد کامل مراد ہوگا اور وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے لہذا خلاص کلام یہ ہے کہ چونکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے اپنی امت کی بخشش و مغفرت کیلئے دعا فرمائی ہے لہذا یہ دعا کرنا میں کوئی حرج نہیں اور جب ہم مطلقا امت کہتے ہیں تو اس سے امت اجابت یعنی مسلمان مراد ہوتے ہیں